ابو جہل اس نے جو بدترین رویش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم یہ غلام نہیں تھے حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے ان کی کہانی یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر یمن کے باشندے انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکہ میں جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکہ آگئے ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکہ میں رہنے لگے اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکہ میں برنا نہیں یا تیسرے قرشی کا غلام غلام تو ملکیتی ہے اس کی جیسے بیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکہ میں کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے بلال غلام تھے ابو فقی غلام تھے زنیرہ ایک کنیز تھی ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کس حمیہ ابن خلف نے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے چھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ تھے اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکہ کی سنگلاہ گلیوں کے اندر گھسیٹ آ جاتا تھا نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح اور وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چک لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکہ کا کہ سورج جو ہے درہ لوٹ کیجئے آگ برسارا نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لاکر جو ہے سر پر رکھ بھی چھاتی پر رکھ بھی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے ہیں مو سے لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ صبر صبر علی الابتلا صبر علی الیزا یہ ابتلا اور عیزا پر صبر ہے جیلو برداشت کرو تو توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ پورو نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا یہ تو کنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسر وہ جو شخص تھا بہت شریف وہ نفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے ابو جہل جو چاہے کرے اور سمیہ تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دونوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین واملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بالاخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے مان لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آگیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے ثبات یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا جو چاہو کر لو اب ہم تو اسے کچھے نہیں ہٹیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچہ مارا ہے اور شہید کیا ہے حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرخشے ہو گئے اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اسبرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں سبر کرو چھیلو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا یہ ہے تواسعو بِس سبر وَالْعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ تواسعو بِس سبر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دے دی چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاکے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئی زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں سے